موسیقی موسیقی دیکھ بھال کی جائے تو داگ دبوں سے جلد چھوٹ کارا مل سکتا ہے اگر آپ بھی اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے چہرے کے داگ دبوں کو دور رکھنے کے لیے روزانہ کلینزنگ کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ جلد کی تروتازگی برکرا رہے زیادہ سے زیادہ پانی پھینے تاکہ جلد موسٹرائز رہے اور مسالہ جات اور چٹ پٹی چیزوں سے پرہیز کرے اپنے خانوں میں سبزیاں اور پھل کو ترجی دیں کیونکہ ان میں موجود ویٹامینز اور کیلشیم آپ کی جلد کو خوبصورت بناتی ہیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو جو چہرے کو خوبصورت بنانے کا عمل بتانے جا رہی ہیں وہ بہت ہی آسان اور ایک گھریلو سا ٹوٹکا ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا خواتین حضرات چہرے سے داگ دبے دور کرنے کے لیے بلیچ اہم کردار ادا کرتی ہے بلیچ کے استعمال سے چہرے کے نہ صرف داگ دبے بلکہ دیگر جلدی مسائل کا خاتمہ بھی ممکن ہے آج کل بازار میں مختلف کمپنیوں کی بلیچ دستیاب ہیں لیکن آپ گھر میں خود بھی بلیچ تیار کر سکتی ہیں کیونکہ ہماری کچن میں موجود بہت سی چیزیں اپنے اندر نیشنل بلیچنگ افیکٹ رکھتی ہیں اپنے گھر میں موجود کچھ چیزوں کو بلیچ کی طرح آپ تیار کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے چہرے کی دلکشیت میں اضافہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہم آج آپ کو ایکڈوٹ کا بتانے جا رہی ہیں چہرے کی خوبصورتی کے لیے وہ گھر ہی میں موجود ایک قدرتی طور پر موجود ایک پھل میں بہت سی غزائیت ہوتی ہیں کیونکہ کھانے کے بارے میں جہاں پہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے وہاں پہ اس کو چہرے پر لگانے سے آپ کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ چھلکے کا پاودر اور حلدی کو پانی میں آپ مکس کر لیں اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کیونکہ چھلکے کو یاد رکھئے کہ پاودر کی شیپ میں بنا لیں اور اس کو پانی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں اس سے نہ صرف چہرے کی صفائی ہوتی ہے بلکہ آپ کے چہرے پر موجود داغ دبوں کو خطب کرنے کے ساتھ ساتھ بڑتی عمر کے اثرات بھی کم ہوتے جاتے ہیں خواتینوں حضرات کیونکہ چھلکے کے علاوہ دودھ بھی ایک بلیچ ہے اس داغ دبوں پر لگائیں اور خوش کھونے پر چہرہ دھولیں آپ کو اپنا چہرہ چاند کی طرح روشن دکھائی دے گا اور آپ کو بہت ہی خوبصورت اس کے اثرات ملیں گے امید کرتی ہوں ہمارے آج کے یہ دونوں ٹاپکس اور دونے ٹوٹکے آپ کو بہت ہی پسند آئے ہوں گے اور اس سے آپ کو بہت سا فائدہ حاصل ہوگا ہماری ہر ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو گھریلو طور پر چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے اور نسخہ جات بتانا ہے کیونکہ ہم آئی سٹوری پر مختلف قسم کے ٹوپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اسی طرح اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور کومیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اگر اس سے فائدہ حاصل ہو تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ